کمیشنر راول پنڈی انوار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مجھ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی اچھا یہ بتائیں کہ مہنگائی مافیا اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کیا اقدامات کر رہے ہیں کیا پلاننگ کیا ہے دیکھیں نام ہمارے پاس جو ایک جو سٹرکچر ہے ہمارے پاس اسسٹن کمیشنر جو پرائس میجسٹیٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈیفرنٹ پرائس میجسٹیٹس ہیں جو ہر تحصیل میں ہوتے ہیں سکسٹی تری میجسٹیٹس ہمارے پاس ہیں جو انسپیکشنز کرتے ہیں دون دو چیزیں انسپیکشن کرتے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہوگے پیریشیب اور نان پیریشیب دونوں چیز ہوگی اور اس کے بعد پھر ایک کانسولیڈیٹڈ رپورٹ ہمارے پاس آتی ہے پھر ہم وہ پروانشل گورمنٹ کو بیجتے ہیں تو ہمارا سٹرکچر جو پرائس چیکنگ کے لیے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو اتا دی نہیں ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھیں پیٹرول نہیں مل رہا مارکٹ میں اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو آٹے کا بوران چینی کا بوران کبھی ٹوماتر غائب تو ایکشن کیا لے رہے ہیں ابھی تک کتنے پیٹرول پمس کے خلاف آپ نے کروائی کی ہے لیکن آپ نے تین چار چیزوں بھی بات کی پہلے تو آپ پیٹرول کا در ایک رائیسز ہے آپ نے اس کی بات کی ہمارا جو ہمیں انسٹرکشن سی کے ہم نے سارے پیٹرول پمس ٹیک کی ہیں گورنمنٹ کو ہم نے کروائی کر دیا ذہر اس میں ان دو چیزیں ایک تو فیڈل گورنمنٹ کی بیس میں انوالمنٹ ہے دوسرا پروانشل گورنمنٹ کی ہے ہمارے پاس جو پی ایسو کے اوٹلٹس ہیں سارے کے سارے اپروکسمنٹی کو سکسٹی فائید پرسنٹ جو ہمارے پنڈے ڈیسٹک میں جو پیٹرول پمس ہیں پی ایسو کے ہیں تو ان کے پاس سپلائی ایویلی بیل کوئی ایشو نہیں ہے شروع میں ہمارے پاس جو شیل کے پمس سے ان کے پاس سپلائی بھی ختم ہو گئی تھی وہ جو آستہ آستہ بھی بحال ہو رہی ہے باقی جو ٹوٹل پمپ جو پارکو والے ہیں ان کا ایشو ہے کہ اس جگہ پر سپلائی نہیں ہو اس جیزیں ہم نے سارے کے سارے گورنمنٹ کو کروے کر دی ہیں اب جیسے گورنمنٹ آپ نے دیکھا کہ اگرانے آج بھی جو بڑی کمپنیز ہیں جن کے پاس سپلائی نہیں ہے انہوں نے اس کو فائن بھی کیا ہے تو یہ ساسا چل رہا ہے نہیں گورنمنٹ نے ایکشن بھی لیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو کمپنیز اب سپلائی روکیں گے ان کے خلاف بڑا ایکشن ہوگا شہری یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے پی ایسو کا ذکر کیا کہ بہت سے پمپس میں سور پی سے زیادہ پیٹرول نہیں دیا جا رہا اور کافی پمپ ایسے ہیں جو بند ہیں بالکل تو آپ نے خود کسی پمپ کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی کی ہے کوئی ایکشن لیا ہے پی ایسو کے اوپر ہنڈر پرسن سپلائی ہے ہم سارے خود تک رہتے ہیں میں آج بھی پمپ دوزٹ کی ہیں ایک پی ایسو والا کیا جو رائل پیلس جو ہوتل ہے اس کے سامنے ہے اور دوسرا شیل کے جو پمپ تھا میں آج بھی زیادہ کے شیل کے اوپر نہیں تھی تو پی ایسو پر تو سپلائی کوئی سو ڈیٹھ سو دو سو والے کوئی بات نہیں اس کے اوپر ہنڈر پرسن اویلیبیلٹی ہے آپ جتنا مرزی آپ پیٹرول لیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بتایا کہ سکسٹی پرسن ہمارے پاس سکسٹی سکسٹی فائی پرسن جو اوٹلٹس ہمارے پاس پر انڈی میں ہیں وہ پی ایسو کی ہیں شیل کے اوپر ایشو ہے اس جگہ پر وہ ایک رسٹیکشن ہے پانچ سو روپے کا پیٹرول لال رہے ہیں کی جگہ پر ہزار کا ڈال رہے ہیں جگہ پر ان کے جو اوٹلٹس ہمارے پر نہیں ہیں یہ ٹوٹل والے ہیں ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے اٹک والے پاس پیٹرول لیمیٹڈ ہے پی ایسو کا تو کوئی ایشو نہیں ہے اب جن کے یہاں لیمیٹڈ ہے شروع میں تو ہم نے شیل کے اوپر ہم نے ان کو فائن بھی کیا ہم نے ان کو سیز بھی کیا ہمارباد میں پتا چلا کہ ان کو جو پیٹرول پمپس ہیں ان لوگوں نے ڈیمانڈ پلیس کی ہیں تو ان کو پیٹرول اوپر سے نہیں مل رہا جو کمپنی کی طرف سے نہیں مل رہا اب جو بڑی کمپنیز ہیں یہ فائن بڑی کمپنیز ہیں اور جو فائن بڑی کمپنیز نائجن پیکشن لیا بھی ہے جو بڑی کمپنیز ہیں میں اس کو ریگولیٹ ہوگرا کرتے ہیں یہ بتائیں کہ دیکھیں حکومت جو ہے جب بھی کوئی جیسے پیٹرول کی قیمت کو کم کیا پیٹرول کا بہران آ گیا جب بھی غریب آدمی مہنگی چیز تو خرید نہیں سکتا اور جو سستی چیز ہے وہ اس کی پہنچ سے باہر ہے اس کی کیا وجوہ دیکھیں گورنمنٹ کی انٹروینشن اتنی ہے یہ اگر آپ آئے وہ ریکویسٹ کے آپ کے سن منڈی میں آکے آپ جا کے دیکھیں کہ یہ سارا سپلائی انڈ ڈیمانڈ کا ایک کنسپٹ ہے اس اگرہ پہ اب جب جونٹ ابھی ٹیمارٹر کی ایویلیویلیٹی جب زیادہ ہو گئی بلک میں آنا شروع ہو گیا ڈیمانڈ اسٹی ہے سپلائی زیادہ ہو گئی تو قیمتیں آرڈی ریڈیوز ہو گئی پیاس کی قیمت پہلے زیادہ تھی ساٹھ پیسر تک پہنچ گیا تھا رات کو چالیس تک آ گیا تھا تو یہ تو ایک پورا ایسا کنسپٹ ہے اور اوہرال جو قیمتیں ہیں سوائے چکن کے اوہرال قیمتیں ہیں ان کی نیچے گری ہیں میں تو سمجھتوں کہ اوہرال چیز ہیں تو ہمارے ہاں کرائیسز تو کسی کر نہیں ہے آپ اگر یہ کہیں گے کچھ چیز آویلیبل نہیں ہے ایون لاغ ٹون کے دنوں میں بھی ہمارے ہاں کرائیسز تو کسی چیز کا نہیں رہا ظاہرہاں کرائیسز فلکشویٹ کرتی رہتی ہیں جساں کرائیسز کی بات ہے کی چیزیں مل ہی نہیں رہی سوائے پیٹرل کا جو بھی کرائیسز ہے اس کے اندر ہے وہ بھی کچھ اوٹلٹس کے اوپر شیل ہے جو دوسری پرے بات کی باقی تو ہے سچ میں سمجھ دوں چیزیں ٹھیک ہیں دیکھیں انوارالک صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اچھا بھی کام کر رہے ہیں لیکن ہم نے جو بات کرنی ہوتی ہے جو پبلک کی بات ہے پبلک کی آواز آپ تک پہنچانی ہوتی ہے تاکہ آپ اس حوالے سے ایکشن لیں بہران تو ہیں مطلب ابھی نہیں ہے ابھی دیکھیں پیٹرل کا کیوں اگر بہران ہی نہیں ہے تو حکومت نے ایکشن کیوں لیا تو ایکشن لینے کا مقصد یہی ہے کہ بہران تو ہے اس سے پیچھے بھی چینی آٹا اس پہ بھی حکومت نے ایکشن لیا اور اس پہ اب مزید تحقیقات بھی ہو رہی ہیں پیچھے ٹیماٹر کا بھی ایشو تھا نو ڈاؤٹ آپ سیل بھی کر رہے ہیں کاروائیاں بھی کر رہے ہیں تو ہم عوام کا جو موقف ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ اس حوالے سے ایکشن لیں اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے یہ جو مافیاز ہیں پنڈی ہے اسلام آباد ہے یا کوئی بھی مافیاز کا راج زیادہ لگتا ہے انتظامیہ کی رٹ کم نظر آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے مافیاز کو ابھی تک کٹرول کیوں نہیں کر پائے دیکھ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو مجھے نہیں پتا کہ پبلک کی بھی پرسیپشن اتنی نیگٹیو ہے جتنے آپ کے ذہن میں چل رہا ہے مافیاز آپ کس کو کہتے ہیں مطلب ہمارے ہاں اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ مافیہ تو وہ ہونا کہ آپ کے اندر شگر کا پنڈی میں بڑا مافی ہے اتنے ہزار بیگ پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح پر نہیں مل رہے ہیں آپ کے پاس ہول سیل کا ریٹ آویلیبل ہے ڈیفرنٹ ملز ہیں جو ہمارا پاس اپنی مل تو کوئی نہیں ہے سرگوڑا سیر میکسام ہمیں رہیمی آرخان سے چینی سپلائی ہوتی ہے ایکس مل ایک ریٹ ہے اور اس کے بعد جو ایکس مل جو ریٹ ہوتا ہے سیونٹی سکس ہوگا تو ہم دو روپے ان کو ہول سیل والے اپنا پرافٹ کرتے ہیں اس میں سیونٹی ایٹ ہو جاتا ہے اور ہول سیل جو ریٹیل والے ہم ان کو ڈائی سے تین روپے کرتے ہیں ایٹی ون روپیز ہمارا اس طرح پر چل رہا ہے تو مافیا تو اس طرح پیونہ توپ کے انصار نہیں ہے ایکس مل سے تو مل رہا ہے ساٹھ روپے ادھر ایکاسی روپے کیوں مل رہا ہے تو میرے خیال سے ایسا ایسی بات ہے نہیں جس آپ سمجھیں کہ برکلی کوئی لا لسنس ہے آپ کو بتاؤں گی صفحہ جو پچھلے ماہ کی ہم نے جو میں آپ کو کر رہا ہوں یہ ویریفائی بھل ہے آپ جا کے اس کو چیک بھی کیجئے گا ہم نے کوئی تقریباً ایک کروڑ روپے ہم نے چالان کی جو پنجاب میں سب سے ہائی ایس تھے جو ہم نے پرائیس کے اوپر کیا وائلیشن ہوتی ہے ان سے اگر پر جا کے ہم ان کو چیک بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اس طرح کے جو میسیف جس آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کہ بہت زیادہ کی لوگ ہیں جن لوگوں کے نوگو ایریاز ہیں ہورڈنگ انہیں شکر کی کی ہے یا انہیں کوئی دالوں کی کی ہے یا آٹے کی کی ہے ہر قومنٹ کچھ کار نہیں رہی ہے ایسی آپ ایک ریکویسٹ کے آپ فیلڈ میں جا کے دیکھیں مگر ایسی کوئی بات ہمیں تو آج تک چار ماہ مجھے پتہ نہیں لگی نہ کوئی ایسی اور ہمارے صرف ہم لوگ نہیں ہوتے ہمارے اوپرے کورچ ہے سپیشل پرانچ ہے پولیس کی اس کے بعد ایف آئی اے ہے یہ باقی لوگ بھی ساری یہ جو کورنمنٹ کی ڈیفرنٹ انڈیپنڈنٹ ایجنسی ہیں جو کنوے کرتی ہیں اس لئے آپ کوئی ہورڈنگ تو نہیں ہو رہی تو مرے خیال سے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جیسے آپ کے سین میں ایسے چال رہا ہے جو لوگ وائلیشن کرتے ہیں ہم ان کو بلکہ ارسٹ کرتے ہیں ہم فائن کرتے ہیں ہم فائر کرواتے ہیں اچھا یہ کمپلین اور بھی ہے کہ جو سات کا بات کا ایریا ہے وہاں پہ جو موجود پمپ ہیں وہاں پہ ایک شہری سے میری بات ہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پچھتر روپے لیٹر ہے اگر پیٹرول تو وہ ڈیٹھ سو روپے لیٹر بھی بھیج رہے ہیں چام پہ پمپ میں نہیں مر رہا تو اس سوالے سے بھی کوئی کاروائی کریں گے آپ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات ہے ویریفائی بل اور ایک ہے آپ اپسٹ کہہ دیں سات کا بات میں ہوگا جب اس کے پاس پیٹرول نہیں ہوا ہوگا کوئی ایسا ڈیفرنٹ ڈیٹھ سو کے علاوہ تو وہ ہائی اکٹین دے رہا ہوگا ہائی اکٹین کا ریٹ زیادہ ہے مرہ ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھیں پیٹرول کے دیفرنٹ کٹیگریز ہیں ہائی اکٹین کا ریٹ الگ ہے دوسرے کا رگ ہے تیسرے کا رگ ہے اگر آپ ایک روپے کی بھی وائلیشن ہوگی تو ہم صدح اس پمپ کو بند کر لیتے ہیں جو آپ کیس کہہ رہے ہیں آئی اکٹین کا ریٹ ہوگا اور جو پمپس میں نے تو نہیں کہا اس سے کہا پھر پاکی میں نے کہا سوائے پی ایسا کے جو سکسٹی پرسن ہمارے پاس ہیں واقعی سب پہ شارٹیج ہے ہمارے پاس پیٹرول جس لحاظی ہونا چاہیے اویلبل نہیں ہو رہا پہلے سے سٹیشن کافی بہتر ہوئی ہے پہلے تو ان کے پاس بلکلی رہا ہو گئی تھی اب بھی آساسا ان کے سپلائے باہل ہو رہی ہیں مجھے ہائی اکٹین کا ریٹ ہے تو ہائی اکٹین کے اوپر تو اس کا ایک خاص ریٹ ہے اس کے اوپر اگر اس سے مجھے اگر آپ ریسیب دیتے ہیں اور اگر ہائی اکٹین نہیں ہوتا عام پیٹرول کو اس نے چارج کیا تو برگر ہم اس کو سیل کریں کوئی اس حوالے سے میسیج دیں تاکہ عوام بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے جو لوگ زخیراندوز ہیں یا کوئی ایسی گڑھوڑ ہے ریٹ زیادہ ہے تو وہ آپ کی بھی ہیلپ کر سکے دیکھیں آج کا سوشل میڈیا ہے ہمارا ایک فیس بک کا پیج ہے کوئی سیونٹی تھوزن پلس فالو رہے ہیں لوگ اس کو سائرہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں اپنی کمپلین ہیں وہ بجواتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی اوٹ اف دیکھو بہت ہی کلاسیکل کام کر رہے ہیں میں سسٹم میں مسئلہ مسائل ہیں وائیلیشنز بھی ہیں بر ہماری جو اپنی کیپیسٹی ہم اسے بڑھ کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح منڈی میں جانا ہوتا ہے تو ہم نے کبھی تو نہیں کہا کرو نیام نہیں جائیں گے منڈی میں ہم جاتے ہیں اس کو آکشن کو جا کے اس کو منٹر کرتے ہیں کہ آکشن نے میرٹ پہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا باقی جو ہمارے مجلسٹیٹس ہیں اس کو جا کے کیمپلین منٹر کرتے ہیں وائیلیشن کے لیے اور وائیلیشن ڈیفینیٹی ہے یہ میں نہیں کہوں کہ وائیلیشن نہیں ہے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ best of the best جتنا ہم ان کو اس کا صدباب کر سکیں ان کو پنش کر سکیں جو لوگ اس میں ہیں تو ہمیں جتنا چیزیں کنوے ہوتی رہیں گے باقی وہ اگر لوگوں کا آرنا تو اشکال مشکل ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کی طور پر جیسے ہمیں کنوے کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر maximum کوشش کریں گے ان کو پر کریکٹون کریں باقی جو ذکران دوزوں کا بات کر رہے ہیں مجھے چار ماہ ہوئے ہیں ہم نے دو جگہ پہ ہمیں چار ماہ میں ہمیں ہورڈنگ ملی تھی دال کی ایک جگہ پہ تھی اور ایک جگہ پہ چاول کی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر ان کو قدام کو سیر کیا اس کو فائن کیا باقی اس کے بعد ہمیں آج سکنا کسی ایکو ایجنسی کی طرف سے رپورٹ ہوئی کہ اس سٹاک ہے ڈیکلیرڈ ہے دیکھیں اس سے کب جو پنڈی میں جو ہورڈ سیلر ہے اس کی بڑی مارکٹ ہے جو کشمیر کلکت پلتستان ایون کے پی تک اور اس ایریا میں یہ سپلائی کرتے ہیں تو ایک بندہ ہے جس کے پاس کوئی تین ہزار بیک چینی کے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کوئی سٹاک ہے اس لحاظ سے نہیں کوئی ہورڈر نہیں ہے اس نے تو سٹاک کیا اور جو یہ لوگ سٹاک کرتے ہیں سٹاک ٹکلیر کرتے ہیں ہمیں ان کے پاس آپ لوگ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں میں بتاتے رہتے ہیں کہ اس ہفتے میں باقی اتنا سٹاک پڑے ہیں اس کے لوگ کو ایک رہیسی ہو جو آپ کے ہوگی ہے کہ یہ تو بندہ ہورڈسیلر ہے نہیں اس نے کسی جگہ پہ اتنی چیز ہورڈنگ کیا اگر ہلپوٹ کریں گے تو ہم اس کو سیل کریں اور اس کے جو بھی پیونوٹیو ایکشن میکسیم ہمیں ہو لیں گے